ہم زندہ رہنے کے لئے کھانا کھاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف کھانا کھانے کے لئے ہی زندہ رہتے ہیں بہرحال ہم ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لئے سادہ سے سادہ گزا کھانی چاہیے لیکن کبھی کبھی اپنے مو کا ٹیسٹ چینج کرنے کے لئے کچھ فاس فوڈ کھا لیا جائے تو مزاہکہ نہیں تو اسی مقصد کے لئے میں اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور کا فون اف تا بیس بیف برگر کھانے کے لئے نکلا اور جو یہ برگر شاپ ہے یا برگر جوائنٹ آپ کہہ لیں اس کا نام ہے ڈبل ایکسل مطلب یہ بندوں کو اتنا موٹا کار دیتے ہیں کہ ان کو صرف ڈبل ایکسل شرٹس ہی پوری آتی ہیں لیکن جب ہم ادر پہنچے تو دکان بند موسیقا وطاق میں جانے پھنچے اتنا چاپ نے چچا پھنچے باٹی تنا میں دبل ایکسل میں دیتا ہوں موسیقا بنا بے آتی ہیں یہاں بھی اپنے اور بھی تو ہیں بتاؤ یہ دبل ایکسل لازم ہی پاندھا ہے تحرین دوپاندھا تو ہم نے فوراں سے فیصلہ لیا کہ اب ہم جائیں گے پیکجیز مال اور ادھر جا کے کچھ کھانا پینا کریں گے پیکجیز مال is one of the biggest malls of Lahore اور اس کی جو پارکنگ ہے اسی کے سارے پیسے ہیں اور پارکنگ میں میں پہنچا ادھر ایک ٹرالی دیکھی اور ٹرالی دیکھتے ہی میں شدہ ہو گیا اور گائز آپ کریب ہوں کریب ہوں پھر دور جانا اور گائز ابھی میں جو ٹرالی میں جلالے لگا ہوں میرے سے ہمیشہ سے ہوایش تھی لیکن ہمیشہ مالز کے اندر ٹرالی ہوتی ہے جو لے نہیں لینے دیتے اب یہ پارکنگ میں بھائی کو ٹرالی مل گیا اور ابھی ہوگا ہے ایکشن لیٹس گو کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں ہمارے میں یہ بچہ زندہ رہتا ہے تو اسی طرح میرے دوستوں نے بھی جب ایک ایک ایکسٹر لارج لڈو دیکھی تو وہ بھی پاگل ہو گئے اور تینوں مل کر لڈو کھین لے لاؤ پڑے بیٹی چوڑا اگر آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ مارسط کیا ہوا ہے اور اب اس وقت میں پیکجیز مال فیلال پون چکا ہوں اور ویسے تو میرا دل تھا کہ وہ جوسی برگر کھاؤں بہت مزی کا تھا جو اس کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن اگر آپ کے نزدیک مطلب لہور میں اس طرح برگر کھیں اور جائے ملتا ہے تو لازمی نیچے کمنٹ کریں اور میں لازمی کھانے جا ہوں گا اگر آپ لہور سے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کسی اور سیٹی سے بھی ہیں تو وہاں بھی لازمی کمنٹ کریں کہ بیس برگر کون سا برگر ہے تو ابھی میں پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں مطلب کے لیکن کوئی بھی اتنے بڑا برگر بھی ہے تو اب میں کنفیوز ہوں کہ کیا آرڈر کروں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا آرڈر کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ آمیر باکت بیٹھے ہیں آمیر باکت کیا آپ ہمیں پریمیم پورس ہیں نہیں یار مجھے نہیں آتا یہ کسی اور بندے کی بات کر رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں میں اپنا فرس برگر جو ہے برگر کینگ کا ٹرائے کرنے لگا ہوں اس میں فرس ٹائم ٹرائیں گا بیف برگر اور دیکھتے ہیں کہ برگر کیسا ہے یہ ٹائم 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 اور سرجیوں کے یہی شام ہمیں بعد میں یاد آئے گی کسی نے کیا حوب کہا ہے بھیگا بھیگا سا یہ دیسمبر ہے بھیگی بھیگی زیتنہائی ہے ان کتابوں میں جی نہیں لگتا ہم کو سجنی کی یاد آئی ہے تو اگر آپ کو میرا گانا مطلب ولاغ اچھا لگا تو لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مک بھولئے گا تسیو بوئی ایس ایم ایچ سائننگ آؤٹ